السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بڑے قانع پسند صحابی تھے وہ قریش کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے وہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر علم حاصل کرنے لگے تو حالانکہ معاز بن جبل رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اور حکیم بن حزام تقریباً معاز بن جبل سے پچاس سال بڑے تھے اللہ اتبر تو لوگ جا کے بولے تمہیں بڑے ہو کو کئی کو جا کو چھوٹے غلام کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں تو اس وقت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سائیہ تربیت پائی تھی کہنے لگے تکبر ہی نے ہمیں حلا کیا ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تکبر بہت لوگوں کو آتا ہے لیکن اہل علم کو تکبر آ جائے طالب علم کو تکبر آ جائے اس سے بڑی دنیا میں اور کوئی پریشانی نہیں ہے آج دیکھتے ہیں جو پیٹ پالو زمین پروش بیدتی علمہ رہتے ہیں وہ علمہ کو اپنے علم پر بڑا تکبر آ جاتا یاد رکھیے جو حقیقی عالم دین ہوگا اتنا ہی وہ سیدھا سادھا ہوگا آپ دیکھو علمہ بن باس کو علمہ البانی کو علمہ ابن عثیم رحمہ اللہ کو لیکن جو لوگ آدھے تیتر آدھا بٹر ہوتے ہیں انہوں جو ہے اپنے کپڑوں سے شماغ سے غترے سے اور مشلے سے اپنے علم کے عیوب کو چھپانے کوشش کرتے ہیں یاد رکھیے حقیقی علم انسان کو تواز و عاجز انکساری میں جو ہے مکمل طور پر ڈوبو دیتا ہے جو علم غلط ہوتا ہے وہ علم انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے لہذا ہمیں ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ عاجز انکساری اختیار کرتے ہوئے تمام احر علم اور طلبہ سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے اندر تواز و عاجز انکساری پیدا کریں بلکہ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسا کہ سلمان روحیلی حفظہ اللہ نے ایک محاضرے میں کہا کہ اگر طالب علم کو یا کسی بھی عالم کو تکبر آ جائے تو سمجھ جائے یہ علم کی آفت ہے اللہ تعالی ہم سب کو تواز و عاجز انکساری اختیار کرتے ہوئے اللہ کا بندہ بن کر زندگی کو توفیق عطا فرمائے آمین